ایک ششیہ لمبے سمجھ سے بارہ ورشوں سے گروہ کے پاس تھا اپدیش سنتا تھا سب کچھ کرتا تھا شام کے سمجھ وہ گروہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ گروہ دیو میں اتنے ورشوں سے آپ کے ساتھ ہوں اپدیش سنتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں لیکن جس کے لئے میں آیات آپ کے پاس وہ جیون کی پرم شانتی پرم جان پرمانند وہ تو ملا نہیں کب ملے گا مجھے گروہ نے کہا صبح آنا اتر دوں گا میں دوسری صبح آٹھ ساڑھے آٹھ بجے ششیہ پہنچ گیا گروہ دیو کے پاس پرشنوہی کہ اتنے برسوں سے آپ کے پاس ہوں آپ کی باتیں سنی ہیں لیکن پرم جان پرم شانتی پرمانند ملا نہیں کب ملے گا گروہ دیو نے اسے پوچھا چاول کا سوپی ہے یہ جین ہے نا جپان میں ہوتا ہے اور جپان میں یہ رائس سوپ جپانیز فوڈ کا یعنی آپ کو دو گا تو اس میں آتا ہے وہ شوشی سوشی کہتے ہیں نا سب امیرکا میں ملتا ہے یہاں پر تو پتہ نہیں لیکن تو جو سوشی کہتے ہیں اس میں یہ رائس سوپ ہوتا ہے جپان میں امیرکا میں جو جن پریواروں میں رہنا ہوتا ہے وہ بہنیں ماتا ہے سب گر پہ بنا کر کے گروہ جی سوشی آج کرے ہیں چاہو پہلی بار جب کہتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ سوشی رائس سوپ گروہ جی پوچھتے ہیں اس کو ششیہ کے تو نے رائس سوپ لیا شیش کہتا ہے ہاں لیا کٹورا دھویا شیش کہتا ہے نہیں دھویا گروہ کے دیو کہتا ہے جا کٹورا دھو کیا شیش کٹورا دھونے گیا لوٹا گروہ کے چرنوں میں پرنام کرتے ہو اس نے کہا مجھے پرم گیان پرم شانتی پرمانند مل گیا میں آپ کے ایکسپریشن دیکھ رہا ہوں اور میں نے پہلے سے کہا تھا کہ ذین کتھا ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو لگے کہ اس میں کیا کہانی آئی اس میں کیا درشتان دیا کیا ہے شام کے سمجھ شیش جا کر گروہ سے پوچھتا ہے مجھے پرم شانتی پرم گیان آنند کب ملے گا اتنے برسوں سے کراہوں نہیں ملا گروہ نے کہا صبح آجا شیش صبح گیا پرشنوہی پوچھا گروہ نے کہا رائس کا سوپ پیا شیش نے کہا نہیں پیا آرے ہاں صبح تو پی لیا کٹورہ دھویا نہیں دھویا گروہ نے کہا جا دھو کیا اور کٹورہ دھو کر کے شیش آکے گروہ کو پرنام کر کے کہتا ہے مجھے سب مل گیا یہ ذین سٹائل ہے آئیے اس کے اردھ کو سمجھیں شیش گروہ کے پاس لمبے سمجھ سے ہے جیون کے پرم لکش کو پرم آنند پرم گیان پرم شانتی کو پرابت کرنا ہو تو اوورنائٹ نہیں ہوگا اس کے لیے لمبے سمجھ تک سادھنا کرنے پڑتی ہے بھگوان پتنجلی نے یوگدرشن میں کہا ستو درگ کال نئیرن تری ستکارہ سے بھی تو درڑ بھومی یہ پہلی بات ہے دوسری بات کیول لمبے سمجھ سے سادھنا کر رہے ہو اس لیے سب کچھ مل جائے گا ایسا نہیں ہے تیسری بات نہیں ملا ہے اس کی بھی اوورنیس ہونی چاہیے یہ شیش کی دھنیتہ یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے بارہ ورشوں سے پریاست کیا ہے لیکن ابھی تک مجھے I have not achieved what I wanted یہ تو دھرما کے مارگ میں ادھیاتما کے مارگ میں کئی بار برانتی ہو جاتی ہے بس کیول برسوں سے کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ پہنچ گئے ہم تو روج پچھلے پچاس ورشوں سے ہمارے گھر میں صبح شام دیا جلتا ہے that's it ہمارے سے بڑا دھرمی کون ہوگا ہم تو روج مالا پھرتے ہیں لیکن مالا جبتے ہو اس سے جو پرابت کرنا ہے وہ ملا کئی بار ورشتی جو کرتا ہے اسی سے سنتشت ہو جاتا ہے he doesn't even care whether he has reached the destination or not تو یہ ششے کی یہ مہانتہ ہے بارہ ورشوں کے بعد بھی وہ کسک اس کے من میں ہے وہ پیاس اس کے من میں ہے برانت سنتوش نہیں ریا اس نے سنسار میں کئی لوگ آپ کو ملیں گے برانت سنتوش ہم تو بہت اچھے ہیں ہم تو ہر ایک آدشی کو سابود آنے کی کھچڑی کھاتے ہیں بہت اچھے ہیں ہم روج مندر کے پاس کھڑی ہوئی گائے کو پانچ روپے کا گھاس کھلا دیتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں گے وال جو کرتے رہتے ہیں اسی میں سنتوشت ہو جاتے ہیں پرابت جو مجھے کرنا ہے میرا لکش سدھ ہوا چوتھی بات یہ ششے میں اتنی ہمت ہے کہ گروہ سے جا کر پوچھ رہا ہے سیلف ایسیسمنٹ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جیسے ویعاپاری کھاتا بہی دیکھتا ہے جیسے جیون کی بھی کھاتا بہی دیکھتے رہنے چاہیے اور کسی مہاپورش کے پاس جا کر دکھانے چاہیے کہ میں کہاں پہنچا گروہ سے پوچھا اس نے میں ابھی تک پہنچا نہیں ہوں پرابتہ نہیں ہوا ہے گروہ نے کہا صبح آنا اب کہاں نہیں تو پوری آپ جانتے ہو جو صبح کیا تھا وہ شام کو نہیں کر سکتے تھے گروہ دیکھتے شام کو کچھ اور ہی پوچھ لیتے رائس کا سوپ نہیں تو اور کچھ کھانا کھایا کی نہیں سبح کا اس کار تھا دہریہ ہونا چاہیے ابھی پرشن پوچھا ابھی اتر دے دو نہیں prepare to wait پراتخ کال میں جب گروہ کے پاس گیا پرشن پوچھا تو گروہ نے اسے پوچھا رائس سوپ لیا اس کار تھا تم ترپتہ ہو are you satisfied ادھیاتم کے مارگ پر سب سے بڑی سمسیا یہ ہے unsatisfaction میں سے جو پرشن اٹھتے ہیں وہ بہت precious نہیں ہوتے ہیں اپورنتا میں سے جو پرشن اٹھتے ہیں جگیا سائیں اتپنہ ہوتی ہیں وہ بہت ملیوان جگیا سائیں نہیں ہیں ادھیک تر لوگ دھرمک کے مارگ پر کیوں ہیں بڑا گھر ہو جائے اچھی نوکری مل جائے دندھا چلنے لگے بیٹے کے لیے بہو آ جائے یا بیٹی کے لیے کوئی اچھا جمائی مل جائے یہی اپورنتا ہے sense of incompleteness ٹھیک ہے دنیا کے سامنے بھیک نہیں مانگتے پرماتما کے سامنے اپنی بات رکھتے ہو اچھی بات ہے لیکن وہ spiritual evolution کے لیے بہت precious نہیں مانا گیا رائے سوپ لیا سنتوش میں سے جب بھکتی کا جنمہ ہوتا ہے اس کا آنند ویلکشن ہوتا ششنے کا ہاں سنتوشٹ ہوں پھر پوچھا کٹھو رہا دھویا did you clean your ball ششنے کا نہیں گروہ نے کا جاؤ جا کے دھو گیا اب جب ششنے وہ کٹھو رہا ہے تو گروہ کے شبنوں کو سوچتا ہے کہ میرا پرشن کیا تھا میں بات کر رہا ہوں پرم جان پرم شانتی پرم آنند کی جو بارہ ورشوں کے ادھیان اور تپس شریہ کے بعد بھی پرابتہ نہیں ہوئے اور گروہ مجھے کام کیا سوپتے ہیں کٹھو رہا دھویا تک نہیں بیٹھتا لیکن گروہ دیو نے جب کہا ہے تو میرے پرشن کا اتر اس میں ہونا چاہیے یہ کٹھو رہا دھونے میں ہے میرے پرشن کا اتر نہیں تو گروہ مجھے کیوں کہتے یہ وہ جو دو منٹ پانچ منٹ لگی ہوگی کٹھو رہا دھونے میں اس کے من میں پرکاش ہوا کہ کٹھو رہ کیا یہ من ہے اور من روپی کٹھو رہا جب تک میلا ہے تب تک گیان شانتی آنند پرابتہ نہیں ہوں گے جب من سوچھ ہو جائے من پویتر ہو جائے تو یہ ساری باتیں اپنے آپ پرگٹ ہو جاتی ہیں کٹھو رہا دھوتے دھوتے من سوچھ ہوا اور یہ جب realization ہو گیا تب آ کر کے گروہ کو پرنام کرتے ہو گے کہا کہ میرے پرشن کا اتر مل گیا مجھے پھر یہ سوچھنوں ہم نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو گیا سونسار میں کئی لوگ اپنے کشتر میں بہت اونچائی تک پہنچتے ہیں دنیا کے ماپدند سے سفل لوگ ہوتے ہیں they are successful people لیکن ان کا من بہت مہلا ہوتا ہے ایڈکیشن کے فیلڈ میں دیکھو گے تو بیچلرز کی تو آج کوئی کوئی ویلیو نہیں لیکن ماسٹرز ڈبل ماسٹرز ڈاکٹر ایٹ ڈی لیٹ کتنی سارے ڈگریہں غورے وہ بھی نہیں ایک نہیں دو دو تین تین سبجیکس پر الگ الگ انیورسٹیز اتنی ہائٹ پر پہنچا ہوا ویقتی تھوڑے نزدیک بیٹھو گے تو اس کے من میں اس کالج میں میں جب فیلو تھا یا پروفیسرشپ کر رہا تھا تو میرا جو سمیں کا پرنسیپل تھا اس نے میرا پرموشن رکوایا تھا یہ ابھی تک پکڑ کے بیٹھے ہو تو تم سویم کسی کالج کی پرنسیپل بن چکے تم ریٹائر ہو چکے تمہاری اپنی آئیو ستر ورش کی ہو گئی اور وہ جب چالیس سال کے تھے تب کسی نے تمہارا پروشن رکوایا تھا اس کو اور وہ رکواانے والا تو دنیا چھوڑ گیا لیکن وہ ابھی من میں گانٹ پاڑ پکڑ کے بیٹھا شریمنت ویقتی بننا ہے ملٹی ملیونیر ملٹی بلیونیر لیکن وہ ابھی بھی وہ جو میرا چھوٹا سامنے بزنس شروعات جب کیا تھا اس سمیں کا میرا بارہ آزار کا پیمنٹ اس کے ساتھ باقی ہے ارے بارہ آزار تو پکڑ کے بیٹھا ہے اور وہ ویقتی جب سامنے آتا ہے تو اس کو وہ ویقتی نہیں دکھائی پڑتا میرا بارہ آزار کا پیمنٹ باقی ہے یہ کتنا من میں بارہ ہوا ہے سوشل کی تمہیں بات نہیں کرتا وہ تو ہم اتنے کٹورے سوچھ کر کے بیٹھے ہیں نا ساما جی کلائف میں تو کہیں کسی کا ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا کچھ پکڑ کے نہیں رہتے ہم اس نے میں یہ باہر کے درشتان دیتا ہوں کہاں کا کہاں سے کہاں پہنچ جائے یہ پھر بھی کٹورے ساف نہیں ہوتے من کے تو یہ منہ شد ایتاسمادپرم کنچت منہ شدیہی نویدیتے کتنی گیرنٹی کے ساتھ شدیو جی کہہ رہے ہیں سود جی کہہ رہے ہیں نہیں ملے یہ شاستر اس لیے ہے شمد بھاگوات کتھا ساتھ دن کا ایک پریوگ ہے ایکسپریمنٹ ہے منشدی گنے موسیقی 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 موسیقی